بسم اللہ الرحمن الرحیم نازش کا باپ ایک کمل مرد تھا کاروباری معاملات میں بھی نازش کی ماں ہی دیکھا دیکھا کرتی تھی جب نازش کی ماں مر گئی تو نازش کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور ایک چلا کر اس کے ساتھ وہ نازش کی شادی اپنے بڑے وکیل بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جب نازش نے انکار کیا تو دھوکے سے اس کو کمرے میں جا کر اپنے بھائی کو کمرے میں بے دیا اور کمرہ بند کر دیا اور پھر بعد میں ماں کی موت کے بعد ہی نازش کی ادراک ہو چکا تھا کہ وہ ایک بے حس دنیا کی تلخہ اور کڑواہٹ کے بھمر میں پھنس چکی ہے اس کی ماں کی زندگی ایسی مرکزی سی تھی جس کے گرد ابو اور دادی سمیت وہ سب بھی گردش کرتے تھے باپ کی کمزور شکریت کے وجہ سے تمام امور میں فیصلہ سازی ماہی کرتی تھی بکول دادی اس کے دادا ایک باروب اور سخت گیر شخص کے حمل تھے جن کی مرضی کے خلاف کھڑے ہونے کے مجال کسی زور روح میں نہ تھی اکبال صاحب کا بچپن اپنے باپ کے غزو غزب کی نظر ہو گیا تھا بچپن میں ہی بچوں کی والی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی نئی منی خواہشیں پر خوش ہونا اس پر چلانا چھوٹی مٹی زد کرنا جیسے گناہ میں شامل تھی غصہ دادا جی کے ناک پر درہ رہتا ماتھے پر مستقل لکیرے پڑھنے کی وجہ سے عام حالت میں بھی چہرے پر بھرمی جلکتی پڑتی رہتی ایک دفعہ تو انہوں نے نازش کے ابو کو کسی بات پر اتنا غصہ کیا کہ ایک دائرہ بنا دیا اور ان کو اس دائرے کے اندر کھڑا کر دیا اور حکم صدر کر دیا کہ بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا وہ روتے چلاتے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے بھاگتی تو ایک زور دا ڈنڈا ان کے پاؤں پہ آتا جانے کتنے گھنٹے وہ دائرے کے درمیان سہ میں سستے ڈرتے کھڑے رہے کسی کے مجال ہی نہیں تھے کہ دادا جی کو سمجھا سکے یا اس کو روک سکے دادا جی کی اس سخت طبیعت کی وجہ سے اس کے ابو کی زندگی کے ایک دائرے سے کبھی نہیں باہر آسکے جو دادا جی کی زندگی میں دادا جی کے گرد گھومتا تھا اور ان کے بعد امہ کے گرد گھومنے لگیا اس کے ابو کی سادہ ساری زندگی دادا جی کے اس کریانے کی دکان پر ان کی ہدایت پر عمل کرتے گزر گئی نہ اتنی حمد تھی اور نہ جازت کے فیصلے کر سکیں اور یہ تو قدرت کا اصول ہے نا کہ جس چیز کو استعمال نہ کیا جائے اس سے زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہاوت ہے کہ کمیں بہتے رہتے ہیں سے اور رشتے ملنے جلنے سے زندہ رہتے ہیں نازش کے میں ایک پڑی لکھی اور باشور عورت تھی شادی کے کچھ حرصے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اکبال صاحب کی شخصے تھے ایسے بچے کی ماند ہے جس سے سڑک پر چلنے کے لیے ماں کی انگلی کی ضرورت ہوتی ہے دادا جی کے فات کے بعد اکبال صاحب ایال دلدار ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے دکان کا ایک معاملہ حل ہوتا تو دوسرا تو جو طلب ہوتا کبھی پتی ختم کبھی مسالے انڈے ڈبو روٹی آئے دن خراب ہونے لگے پیسوں کو حساب کتاب ایشیا کی فرست بنانا ان کی گنتی کریں ان کی ترطیب دینا اور دکان کی صفائی سے لے کر جانے کتنے معاملات ان کے مستقل کو جو چاہتے تھے ایسے میں ان کے سالے نے ان کی کچھ مدد کی تو کچھ اکبت نازش دوستوں کے مشورے سے ان کو لگا کہ نازش کے معاملہ ان کی جائزہ پر قبض ہو جائیں گے فریب تھا کہ کاروباری میں کوئی بڑا گھاٹے کا سودہ بیٹھے گا نازش کے ممی نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کاروباری معاملات میں اپنے ہاتھ میں لے لیے شروع ہی روز سے دکان پر شور پر کے ساتھ جاتی بعد میں ہفتے میں ایک یا دو بار جانے کافی ہوتا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اکبال سب اپنی طور پر دکان پر بیٹھ کر گاگ سے معاملہ تیہ کرتے ان کے علاوہ روپے پیسے کا اور دکان کا سمان خرید دو فروف تھی تمام حاملات ان کی بیگم ہی دیکھتی تھی یہاں تک کہ بینک میں اکاؤنٹ بھی انہی کے نام کا تھا نازش کے امی کے فات کے بعد حالات ایک دم فیسے گرد گو ہو گئے گرد گو ہو گئے تھے چالیس میں کے بعد اکبال سب ایک دن بینک واپس آئے تو بہت پریشان تھے نازش نے استفار پر معلوم ہوا کہ بینک کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اکبال سب کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے بقول جب انہوں نے بتایا کہ ان کی بی بی کا اندکال ہو گیا تو بینک والوں نے کہا کہ آپ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں جیون ساتھی کے چلے جانے کا دکھ کیا کم تھا جو نئی آفتان پڑی تھی اگلے دن وکیل کے پاس آئے تو بہت غصے میں تھے اور اپنے سالک وقالیاں دے رہے تھے وکیل نے انہیں بتایا کہ نازش کے ماموں نے اپنی بہن کے اکاؤنٹ پر قبضہ کرنے کے لیے بینک والے کو پیسے دی کر اور اکاؤنٹ بلوگ کر دیا تھا نازش جو ان دونوں انٹر کی طالب علم تھی ان معاملات کی چند سمجھ نہیں رکھتی تھی لیکن اتنا اندازہ تھا کہ اس کے ماموں ایسی حرکت نہیں کر سکتے مگر اکبال صاحب کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی کسی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے ان کے بقولوں نے ایک بہترین وکیل مل گیا جو ان کو صحیح مشورہ دے رہا تھا وہ ماموں کے گھر جا کر دنگا فساد بھی کرائے تھے جن کا علم نازش کے ماموں نے فون سے کیا وہ بہت دل گرفتہ لگ رہے تھے کہنے لگے جو السام اکبال مجھ پر لگا رہا ہے اس کی مجھے وضاہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو مجھے بہت پیاری ہو وہ اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھتا ہوں اس لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ طرح باپ میں اکل نہیں ہے اس سے معلوم ہی نہیں ہے کہ بینک کے معاملات ایسے نہیں چلتے بینک میں کوئی پیسہ دے کر کسی کا اکانٹ بلوک نہیں کر سکتا ہے اور مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا دل میری طرح سے صاف رہے دیکھیں میں تمہارے بھاس سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا نازش کے لیے تمام معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل تھا بڑی دادی بھی اس معاملات میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی انہوں نے صرف یہی مشورہ دیا کہ خموش رو اور دیکھتی رو پھر معاملات کس طرح چلے اور کس طرح نہ چلے زیادہ تفصیل تو پتا نہیں چل سکی بس اتنا ہی پتا چلا کہ وکیل جوید صاحب بہت ہی منجلے ہوئے اور لائیو شخص تھے جنہوں نے معاملہ ایک ہی پیشی میں ختم کروا دیا مامو کو بھی کچھ پیسے دیا گیا اور نازش بھی کچھ کاغذات پر دست کرائے گئے ان کاغذات میں کیا لکھا تھا نازش کی دست پت کی نویت کیوں آئی اسے کچھ علم نہیں تھا اس کی تو بس یہی فائش تھی کہ کسی طرح یوکیل صاحب ان کی زندگی سے چلے جائیں نازش کے دست لینے وکیل صاحب اور ان کی سیکٹری شیلہ خود گھار آئے نازش کی کو جوید صاحب کی ایک آنکھ نہ بھائے وہ ایک اندرے عمر شخص تھے جن کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا آنکھیں لال انگار اور نگاہیں تو جیسے نازش کے اندر تک اتراتی ان کی سیکٹری ہر معاملے پیش میں شرحی اور ابو کے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی جب پیسوں کا معاملہ حل ہوا تو نازش کی دادی نے سکھا سانس لیا لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ یہ معاملہ تو اب شروع ہوا ہے اگلی دن اکبال صاحب نے دادی سے کہا کہ وہ سیکٹری شیلہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں پہلے بیوی کی زندگی میں ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے گھمتے اور ہر کام ان کے مشورہ بلکہ ان کی اجازت سے کرنے والے اکبال صاحب کو شاید اپنی بیوی سے اتنی ہی محبت تھی جتنی ان کی ضرورت تھی اور یہ تو نازش اور دادی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ضرورت اب ایسے پوری کریں گے جو مکردین نکاہ کے لیے فائنل کر دیا گیا نکاہ وہ اور وہ اسی گھر میں آگی بات صرف شیلہ کے آنے کی ہوتی تو پھر بھی شاید برداشت ہوتا تھا اصل ناقابل برداشت تو وہ وکیل تھا جو شیلہ کے بقول اس کا موں بولا بھائی وکیل کے آنے جانے کا کوئی ٹائم کر رہنا تھا نہ ہی کوئی دن جس میں آتے ہی بہانے بھانے سے نازش بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے جتنا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے وہ اتنے ہی سے دور باغتی اس کی سب سے مضبوط حال دادی تھی جنہیں شاید الہام ہو جاتا اور پہنچ جہا کرتی شیلہ ہر وقت اپنے موں بھولے بھائی کے سیدے پر پڑتی رہتی انہیں کی زبانی پتہ چلا کہ وکیل صاحب شادی شدہ ہیں لیکن اپنی ازوادی زندگی سے مطمئن خوش نہیں ہے ان کی بیگم بہت لڑاکا اور جگڑالی طبیعت کے مالے کے عمر میں بھی بڑی اور بیک بادشکل عورت ہے شیلہ کے بقول مکیل صاحب بہت نفیس آدمی اور بیگم ان کی بلکور برکس نازش کو نہ شیلہ میں کوئی دلچسپی تھی نار کے موں بھولے بھائی سے اور اس کی بیوی میں شیلہ کرویا دادی کے ساتھ بہت ہی خوشکو اور روکھا پھیکا سا تھا البتہ نازش کے ساتھ بہت میٹھے انداز میں پیش آتی اسے ان کا اندازہ بہت بنابتی لگتا جیسے تیسے دن گزرتے رہے نازش وکیل صاحب سے بچنے کے لیے ہر بقت دادی کے کمرے میں گھسی رہتی اور سائیت وہ جو پڑھائی پر رکھی ہوئی تھی دن گزر دیں گے اور وہ گریجوئٹ کے لیے ڈگری کالج میں آگئی یہاں سے بہترین سیلی مل گی اتیا کے والد بھی ایک وکیل تھے اور ان کے بدولت ان پر انکشاف ہوا کہ شایلہ اور اس کے موں بولے وکیل بھائی نے بال صاحب کی اس بات سے ناباکیفیت کا فائدہ اٹھایا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا بینک او کورنر خودی سیل کر دیتے ہیں اور پھر عدالت کے ذریعے وہ بندے کے تمام ورسا کو شریعت شریعت کے مطابق حصہ دیتے ہیں یہ عام پر پر ایک دن کا کام ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بتاتے نہیں بینک کو کہ مالک اکاؤنٹ ہولڈر فات پا چکا ہے خودی ایٹیم سے پیسے نکال لیتے ہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ امی کے ورسا میں سے ان کے معموع اور بی شامل تھے اس سے شاید کسی اتھارٹی لیٹر پر دسکر کرائے گئے تھے برحال اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اور شیلہ وکیل کی شکل میں اب ان پر ایک ازمائش مسلط کر دی گئی تھے ایک دن وہ کالے سے باپس آئی تو دیکھا کہ شیلہ نے اس کے پسند کے بہت ہی پور تکلف کھانے بنا رکھے دیکھتی کہنے لگی تم اور امہ مجھ سے بہت کھچی کھچی رہتی ہو میں نے سوچا کہ آج تمہاری اور امہ کی پسند کے کھانے بنا دو اور ہم مل کر کھائیں گے تاکہ ہمارے درمیان موجود جو دوریاں وہ کم ہو سکیں دادی کہاں ہے اس سے اس کا مٹھا لہجہ حضب نہیں ہوا اور وہ کہنے لگی کہ وہ نماز پڑھے ہیں نماز پڑھ کر آتی ہوں گے تو تم بیٹھا اور کھانا شروع کرو تم میں بھوک لگ رہی اس سے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی اس لئے نہ جاتے ہوئے کھانے پر بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی شیلہ بھی کھانے لگی آئین اس وقت داخل ہوا جیسے دیکھا نازش کا حلق تک کڑوا ہوا اوہ بھائی آپ بہت اچھے ٹائم پہ ہو بیٹھو نا مکیل صاحب کو شیلہ کی کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کھڑی ارے تم کیوں کھڑی ہوگی بیٹھو میں اممہ کو دیکھ کر آتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شیلہ کمرے سے نکھ گئی اممہ کا سن کر مجبورن وہ بیٹھ گئی جو جوید بیوڑی بے تکلفی سے شیلہ کی پلیٹ میں ہی کھانے لگا جو اسے بہت عجیب لگ ارے آپ کیوں رک گئی کھائیے نا دیکھتے دیکھتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے جب میں آپ کو نازش اور جوید بھائی کے بارے میں بتاتی تھی تو آپ کو یقین نہیں آتا تھا آپ خود دیکھ لیں شیلہ کی فاتحانہ آواز اس کے کانوں میں پگلے ہوئے شیشے کے معنی داخل ہو رہی تھی شیلہ اقبال صاحب کو ساتھ لے گئے کمرے میں آئی اور موجود تھی پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہاں ہاں اقبال بھائی میں اور نازش ایک دوسرے سے بہت عصے سے محبت کرتے ہیں جوید نے بغیر ہچکچائے بغیر ایک گبرات اگلے ہی لمحے کھڑے ہو کر جیسے اعلان کیا جسے سن کر وہ اچھلی پڑی گی یہ کہ بکواس کر رہے اس کا بس نہیں چال رہا تھا کہ اس کا مو نوچ لے بس نازش دڑنے کی ضرورت نہیں آخر ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا ابو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر ازام لگا رہا ہے اب میرا عشقین کر ایسا کچھ نہیں دیکھو نازش دورو نہیں تمہیں تو مجھے کہتی ہونا کہ تمہارے ابو کو منانا اب وقت آ گیا میں نے تمہارے ابو کو سب بتا دیا شیلہ اب بنافتی پیار دیکھنے والا تھا شیلہ انٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مارے حیرت کے اس کی زبان ہی گنگ ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے شو شرابہ سن کر دادی بھی آگئی دادی کو دیکھ کر اسے کچھ خوصلہ ہو میں ان کے پیچھے چھپنے کو بھاگی اے گا بڑیا سن لو تم بھی تمہاری پوتی میرے بھائی کو پسند کر دیا اور ان سے شادی کرنا چاہتی خبردار میرے بچی پر کوئی ازام لگایا تو مجھے ملوم نہیں کہ تمہارے اور تمہارے مو بولے بھائی کے درمین کیا چل رہا ہے میں اگر خموش رہی تو تمہاری کرتوٹوں پر پردے ڈالتی رہی تو کیا یہ مطلب ہے کہ تم ہماری کمزوری سمجھتے لوگی دادی دبنگ لہجے میں بولی کیا کہ کہا تم نے مجھ پر الزام لگائے دیکھ رہے ہو ایک والی یہ بڑیا کیا کہہ رہی ہے آپ کچھ بولیں گے نہیں اے اللہ میں مار کیوں نہیں یہ دن دیکھنے سے پہلے شہلہ نے بقاعدہ بین شروع کا دیا یہ مگرمچ کی آنس کسی اور کو دکھانا دادی پاچھ ہونے پر راضی نہ تھی اما ایک باز صاحب کی چلاتی ہو آز کے ساتھ دادی کے موں پر ایک ساڑناٹے دار تھپڑ کی آواز نے نازش اور دادی کو سکتے میں ڈال دیا یہ کیا کر دیا اس کے باپ نے یک تم اس نے اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی لحاظ سے اپنے باپ سے غیر منسلک پایا وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی کیسے ہو سکتی جس نے اپنی جنت اپنی ماں پر ہی ہاتھ اٹھایا مجھے شایلہ نے کئی بار بتایا تو اسے کس طرح زج کرتی اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھا تم ابو نے انگلی کا روح کی طرف کیا ٹھیک ہے اگر تم جویے سے شادی کرنا چاہتی مجھے کوئی طرح نہیں حالانکہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھا ماری خوشی خاطر اگلے ہفتے تمہارا نکاہ پڑھا دوں گا اگلے ہفتے کیوں بلکہ ابھی کیوں نے شایلہ کے آواز کہیں دوسرے آتی محسوس ہوئی مجھے منظور ہے جب یہ چہکا وہ لوگ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ کہ باہر نکل گئے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو وہ تو بس دادی کوئی دیکھ رہی تھی جو کھانے کی میز کی کرسی پر پتھر کا مجسمہ بنے بیٹھے دی دادی اس نے ان کا کندہ ہلایا بار بار ہلانے پہ انہوں نے آنکھوں کی پتلیاں موڑ کے سے دیکھا اف کس طرح خالدی آنکھیں تھیں اس وقت دادی سے اپنی عمد سے زیادہ ضعیف محسوس ہو رہی تھی گوشت گوش کی دیوار بنی دادی کو جب نازش کمرے میں لائی تو پیچھے شیلہ کو بھی دندناتی ہوئی کمرے میں آئی اور ایک سرخ جوڑا اس کے بستر پر پھینک کر صرف تیار ہونے تلقیم کر کے فات ہے نا چال سے چلتے ہو کمرے سے نکل گئے اسے کون سا تیار ہونا تھا وہ تو بس آنکھیں موندے پڑی دادی کو کبھی ناٹانگیں دبا رہی تھی اور کبھی بازو کہ بعد جب شیلہ آئی تو اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر جانے کیا بک بک جک جک کرتی رہی مگر اسے ایک بود کی طرح خاموش دیکھ کر ایسے ہی دبھٹا اس کے سر پر ڈال کر گھسیڑ تیسے سے کمرے سے لے گی کمرے میں مول بھی تھا اکبال شیلہ اور جعبید کے علاوہ کون کون تھا اسے کچھ معلوم نہ تھا نہ جاننے کی جس تجھو بیٹی کیا تمہیں جعبید اکبال والد اکبر باوز پچاس ہزار رپے حق مہر اپنی نکام اقبول ہے نہیں یہ ایک لفظ محض لفظ نہیں ایک برکی روک کا جٹکہ تھا جو حاضرین کو لگا عام حالات میں تو شاید وہ بری محفل میں باپ کو زلیل اتنی آسانی سے نہ کر پاتی مگر ماں پر ہاتھ اٹھا کر اکبال صاحب نے اپنی بدبختی کا خودی اغاز کر دیا نازشہ اکبال صاحب نے غصے میں بری آواز میں محترم لڑکی کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اب زبردستی نہیں کرتے مولیف صاحب پڑھتے ہیں نراز ہو کے بولے نہیں نہیں یہ تو راضی تھی اب دو منٹ رکھیں نہیں اس سے بات کرتا ہوں اسے گسیرتے کمرے سے باہر لائے شایلہ بھی پیچھے پیچھے باہر آئے کیا مسئلہ ہے تمہارا تمہاری ہی پسند ہے پھر کیوں تمہاری شلک آیا کس نے کہا یہ میری پسند ہے مجھ سے کپوچھا آپ نے بلیک میل کا رہی آئی کچھ اپنے نام قرآنہ چاہتی ہوگی دیکھو لڑکی یہ گھر تمہارے باپ میرے ایک نام کر چکا اور دکان بھی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے نام ہو چکا شلک مجھ سے انکشاف سن کر اسے کوئی خاص حیرت نہ ہوئی جس طرح تم مجھے زلیل کر رہی اس کے بعد مجھے یہ توقع مت رکھنا چپ چپ نکا کر لو ورنہ نکل جاؤ میرے گھر سے حسب روایت اکبال صاحب نے بغیر تصدیق کیے ایک طرف کی بات کا توعین کرتے فیصلہ صادر کر دیا نکا اسے نہیں کرنا تھا جس کی پاش میں گھر بے گھر ہوئی افسوس صرف اس بات کا تھا کہ دادی سے ملاقات نہ کرنے دی گئی گھر سے نکالے جانے کے بعد آتی ہے کہ گھر جانے کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہتا تھا اور اس کے گھر والوں نے بہت کھلے دل سے اسے اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت دی ادھر ہی ماموں کے فون گھر کے فون آیا مجھے بہت دکھے نازش کے اکبال نے تمہیں گھر سے ایسے نکالا تمہارے ست کیا سکلو کیا کاش میں تمہارے لئے کچھ کھا سکتا صلح کے آج کلشتے میں بات چل رہی ہے نہیں تمہیں اپنے گھر لاکر ہی کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا بچھلے بار بھی تمہارے باپ نے آ کر پورے محلے کا سامنے میری بیستی کی تھی جبکہ میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا اللہ جانتا ہے مجھے کس کس کی وضاحت دینی پڑے تمہاری ممانی نے تب ہی مجھے سکتی سے منع کر دیا کہ آئندہ تم سے اور اکبال سے کوئی رابطہ نہ رکھوں ٹھیک ہے ماموں میں سمجھ سکتی ہوں گہری سانس لے کر اس نے اپنے اندر کے درد کو گہرائی میں دفن کیا جل جاؤ خموشی سے کڑی دوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سایا دیوانا نہ مانگو آفیا کے گھر مستقل رہنا بھی ممکن نہیں تھا اس کے بھی ایک امتحان ہو چکے تھے مگر ابھی نتیجہ نہیں آیا تھا اس کی گزارش بھی اتیا کے والد نے اس کی نوکری ہے کہ لڑکیوں کے بورڈنگ سکول میں لگوا دی وہ پرائیورٹ ساف ستھرا دارہ تھا ایک اٹائر کیپٹن اور اس کی بیوی چلا رہے تھے سکول میں سو کے قریب لڑکیاں تھی جو ایک تین وہ ایک تین رائشی منزلی امارت تھی جس کے ساتھ ہی سکول تھا رائش امارت میں بچوں کے علاوہ ایک کمرہ مسکل نگران کے لیے مخصوص تھا تین خواتین جسے صبح شام تک کے لیے آتی ہیں جو بچیوں کے دیکھ بال بھی کرتی ہوں دنوں مستقل نگران ایک ماہ کے لیے چھوٹی پر گئی تھی اس لیے اسے عادی طور پر اس کمرے میں رہنے کی اجازت مل گی چاندی دنوں میں بچیوں اور بچیوں سے گلم مل گی ربینہ برینہ تو خاص طور پر سے بہت منوس ہوگی یہ بل ترطیب دا سور آٹھ سال کی دو بہنیں تھی ان کی والدہ کے انتقال ہو چکا تھا مگر والا صاحب حیات تھے مگر میں کسی عورت کو نہ جانے نہ ہونے کی وجہ سے صفتر صاحب اکیلی بچیوں کو گھر پر ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے کام کی وجہ سے رات کو گھر آنے پر اکثر دیر ہو جاتی بچیوں کو ایک پھپو دی مگر وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی اس کے علاوہ باقی میری اشتدار بھی گھر بار بال بچوں والے تھے جو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے ہفتے کے اختیام پر بچیاں باپ کے ساتھ ایک دن گزارنے آتی یہ تمام باتیں اسی دونوں بہنوں کے ذریعے سے پتا چلے ان دونوں وہ پریشان تھی کیونکہ ایک مہینہ ہونے والا تھا اور اسے اپنی رائش کا بندودست کرنا تھا جب ان دونوں بہنوں نے اسے اپنے والے سے ملوایا سفترسہ پہلی ملاقات میں شریف النفس اور مقول آدمی معلوم ہوئے ان نے کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر اسے شادی کی پیشکش کر دیا یہ کہہ کر کہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے انہوں نے کسی اسے شادی کرنے اور اس عورت کے انتخاب کی زمداری انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دی تھی وہ دونوں بہت سمجھ دا اور حساس طبیعت کی تھی نازش انہیں کا انتخاب گیا انہوں نے بڑوں سے مشورہ کر کے جواب مانگا مشورہ کسی سے کیا کرنا تھا فیصلہ کرنا اس کے لیے اسی لیے بسان تھا کیونکہ ان بچیوں سے اسے اپنا آپ نظر آتا تھا ان کی زندگی کوئی شیلہ نہ آ جائے یہ سوچ کر وہ ڈار گئی اگلے ہفتے اپنی رضا مندی دینے سے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دی جسے سن کر انہیں کوئی اطراز نہیں ہوا بلکہ یہی کہا کہ ان کی نظر میں اس کی عزت اور بڑھگی نکاح سادگی سے ہو گیا ان کی طرف سے ان کی بہن اور کچھ قریبی عزیز شریک تھے جبکہ اس کے قریبی عزیز میں اتیا فیملی بورڈنگ سکول کی انچارڈ اور کچھ استاز شامل تھے سفتر بہت اچھ انسان تھے بہت زمدہ باپ ہنے کے ساتھ ساتھ خیار رکھنے والے شہر بھی تھے نہ کبھی جہز کا تانہ دیا نہ خاندان کے بلکہ کوئی تنظر نہ کرتے آنے جانے ملنے ملانے پر کوئی روکناڈ تھی بچیاں بھی ان سے معنوس ہو گئے اور بہت عزت کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہیں ویسے بھی خوش قسمت وہی ہوتا ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہوتا ہے ایک دفعہ اپنے گھر میں گئی دادی کی خیاریت ملومگو سے رہ رکھ آ رہا تھا کہ جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا وہاں جا کے پتا چلا کہ فلیٹ تو بک چکا ہے سامنے کے فلیٹ والے آنٹی بہت محبت سے ملی ہیں بہت پرانی جانے والی تھے ان سے پتا چلا کہ ان کے جانے کے بعد ایک ہفتے بعد ان کی دادی کا فوت ہو چکی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اقبال صاحب اور ان کی بیگمہ فلیٹ بیٹھ کر کہیں چلے گئے معلوم نہیں گھر کے ساسا دکان بھی بک چکی تھی جس کی وجہ سے اقبال صاحب کا کوئی اتا پتا معلوم نہ ہو سکا زندگی اپنی ڈگر پر کامزن تھی ایک دن وہ بچیاں سکول سے لینے چاہا رہی تھی اور گاڑی بریک طرف ٹریفک میں فسی ہوئی تھی شدید گرمی کا دن تھا وشید بزاریو جن سے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر ایک پھٹے ہوئے کپڑوں پہنے ہوئے گندے بکھرے بالوں والے محضب نظر آنے والے بوڑے پر پڑھی بسوں کے ہارن گاڑیوں کے درمیان من بلاتے فقیروں کے صدائن اور گاڑیوں کے ٹائر کا شور سب کہیں پیچھے چلا گیا کچھ لمحیں ہی لگے اسے ایک بال صاحب کو پہچاننے میں گاڑی کنارے پر لگائی اور لپک کر ان کے پاس جا پیٹھی بیٹی پانی پلا دو سوکھے ہونڈوں پر پانی زبان فیسلتے پھی وہ بے نور ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی وہ شکینیں اسے پہچان نہیں پائے تھے پہچان جائیں گے کچھ وقت لگے گا ان کے ساتھ کیا ہوا اسے لمحوں میں میں سمجھ کہ قدرت کے تماشے کا اثر بہت گہر آتا ہے نہ چانے کب سے بٹک رہے تھے اب ان کا امتحان تھا انہوں نے وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو صاحب جو کیا اس کا صاحب انہیں دونوں جہان میں دینا تھا مگر وہ اپنے والد سے کیسے پیش آتے اس کا صاحب اسے دینا تھا باپ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہو اسے یقین تھا کہ صفت اور اس کے فیصلے پہ کوئی اطراز نہیں ہوگا